بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں حقیقت پلس ایران نے اسرائیل میں گھس کر ایٹمی ساہستان محسن فقریزادہ کی قتل کا بدلہ لے لیا ایرانی میڈیا کی جانب سے اسرائیلی خفیہ ادار موساد کے اعلی افسر کے قتل کا دعویٰ اسرائیلی حکومت نے قتل کی تصدیق یا تردید نہیں کی ایرانی حکومت بھی مبجنہ قتل کی ذمہ داری لینے سے گریزہ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں ایران نے اسرائیل میں گھس کر ایٹمی ساہستان محسن فقریزادہ کی قتل کا بدلہ لے لیا روسی خبرصہ ایجنسی کی جانب سے شائع کردہ رپورٹ کے مطابق اسرائیل کے خفیہ ادار موساد کے ایک اعلی افسر کو اسرائیلی دار الحکومت تل عبیب میں ہی قتل کر دیا جانے کی غیر مصدقہ اطلاعات سیرے گردس ہیں خاص کر ایرانی میڈیا کی جانب سے ان اطلاعات کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا سارفین کا دعویٰ ہے کہ اسرائیلی انٹیلیجنس افسر کو قتل کر کے ایران نے محسن فقریزادہ کی قتل کا بدلہ لے لیا تاہم ایرانی حکومت اس حوالے سے کوئی بیان جاری نہیں کر رہی ایرانی میڈیا کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ موساد کے اعلی افسر کو تل عبیب کی شہرہ پر گولیاں مار کر قتل کیا گیا مقتول انٹیلیجنس افسر اپنی گاڑی میں سفر کر رہا تھا جب اس پر پندرہ گولیاں برسائی گئی قاتلانہ حملے کے بعد حملہ آور جائے وقوع سے فرار ہو گئے کچھ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ اسرائیلی انٹیلیجنس افسر گرہلو جھگڑے کی وجہ سے قتل کیا گیا تاہم اس تمام واقعے کے حوالے سے تاہال اسرائیلی حکومت کی جانب سے تصدیقی یا تردیدی بیان جاری نہیں کیا گیا نہ ہی ایرانی حکومت اس مبینہ قتل کی ذمہ داری لینے کے لیے تجار نظر آتی ہے واضح رہے کہ کچھ روز قبل ایران کے دارالحکومت تہران میں ایرانی ایٹمی پروگرام کے بانی سائنستان محسن فقریزادہ کو قتل کر دیا گیا تھا ایرانی حکومت نے قتل کا الزام اسرائیل پر آئید کرتے ہوئے بدلہ لینے کا اعلان کیا تھا سہدرہ میں ریلی کے دوران مرحب نواز پر حملہ ریلی سے خطاب کے دوران ایک شخص نے نواز شریف کی صاحبزادی کے سر پر چھڑی دے ماری تفصیلات کے مطابق نواز شریف کی صاحبزادی مریم نواز کی جانب سے تیرہ دسمبر کے لاہور جلسے کے سلسلے میں شہر کے مختلف علاقوں میں ریلیاں نکالی جا رہی ہیں اس سلسلے میں مریم نواز کی جانب سے آج پیر کے روز شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا گیا پیر کی شب کو لیگی خاتون رخنمار ریلی سے خطاب کے لیے لاہور کے علاقے سہدرہ پخشی ریلی کے دوران مریم نواز کی جانب سے خطاب کیا گیا تھا جب ان پر حملے کی کوشش کی گئی ریلی میں شریک کسی شخص نے مریم نواز پر چھڑی اچھال دی جو سیدھا ان کے سر پر جا لگی واقعے کے بعد مریم نواز نے فوری طور پر خطاب چھوڑ دیا اور وہاں سے روانہ ہو گئی نواز شریف کی صاحبزادی کو چھڑی مارنے والے شخص کی نشان دی نہیں ہو سکی واقعے کے بعد مریم نواز نے فوری خطاب چھوڑ دیا اور وہاں سے روانہ ہو گئی نواز شریف کی صاحبزادی کو چھڑی مارنے والے شخص کی نشان دی نہیں ہو سکی اس سے قبل پیر کی دوپیر کو بھی مریم نواز کے ساتھ ایک ناخشگوار واقعہ پیش آیا جب ریلی میں شرکت کے دوران ایک شخص نے انہیں نامناسب انداز میں چھوا ریلی کے دوران ایک شخص نے مریم نواز کو ہاتھ لگایا جس پر پاسم وجود کارکنان مشتعل ہو گئے اور مذکورہ شخص پر تھپڑوں کی بارش کر دی جبکہ مریم نواز کی جانب سے ان ریلیوں سے خطاب کرتے ہوئے وزیر آسم عمران خان پر شدید تنقید کی گئی اور کہا گیا کہ لاہور بتا دے گا کہ جیلی حکومت مزید کتنے دن کی مہمان ہے وزیر آسم کہتے ہیں کہ لاہور کا جلسہ نہیں روکیں گے لیکن ان کو پتہ ہے لاہور کا جلسہ خود نہیں رکے گا ہمارے کارکنوں کو جلسے میں کرسیوں کی ضرورت نہیں لاہور بولتا ہے تو پورا پاکستان بولتا ہے مجھے لاہور سے بہت امیدیں وابستہ ہیں